تو سبی بھائیوں کو جیسری رادے جیسری کشنا دوستو آج کا پرسنگ بہتی مارمے کے بمگیان بردک ہے دوستو آج کا پرسنگ ہے کہ جیبن کے کسی بھی موڑ پر ادھی بپتی آ جائے تو اس کا سامنا کیسے کریں اس کا بچاؤ کیسے کریں جس سے کہ ہمارے ساتھ میں کوئی دھوکہ نہ ہو پائے ہمارا جیبن برباد نہ ہو پائے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک نبیدن ہے ادھی آپ نے ابھی ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا ایک سسکرائب ہمارے لیے بہت ہی مہت رکھتا ہے دیکھئے دوستو جنگل میں ایک بسال برکچ تھا اور اس برکچ پر ایک چڑیا اپنے پتی کے ساتھ میں گھونسلا بنا کر کے رہتی تھی دوستو دونوں ہی نرچڑیا اور مادہ چڑیا بڑے ہی پیار کے ساتھ میں اپنا جیبن گجار رہے تھے دوستو ایک بار سمیہ آنے پر مادہ چڑیا نے انڈے دیئے تو اپنے انڈوں سے اسے بہت ہی پیار تھا اور بہت پیار کرتی تھی ہر بکت اپنے انڈوں کے اوپر ویٹھتی تھی اور ان انڈوں کو سیتی رہتی تھی اور دوستو جنرچڑیا تھی وہ بھوجن کی بیوستہ کرنے کے لیے جنگل میں گھومنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی دوستو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھی کہیں سے گھومتا گھامتا ہوا اور اسی برکچ کے پاس آ جاتا ہے جس برکچ پہ اس چڑیا کے انڈے تھے دوستو اس برکچ کی گھنی چھایا دیکھ کر کے وہ ہاتھی وہاں پہ ٹھہر جاتا ہے اور اپنی سونڈ سے اس ڈالی کو توڑ دیتا ہے جس ڈالی پر چڑیا کا گھونسلا تھا اور اس گھونسلے میں چڑیا کے انڈے تھے جس گھونسلے میں وہ اپنے انڈوں کے ساتھ میں اور اپنے پتی کے ساتھ میں بڑے پیار سے جیون بتا رہی تھی دوستو جیسے ہی ہاتھی نے اس ڈالی کو توڑا بیسے ہی وہ گھونسلا ٹوٹ کر کے جمین پہ گرا اور انڈے نکل کر کے نیچے گرے تو دوستو وہ انڈے فوٹ جاتے ہیں دوستو جس سمیہ پر چڑیا کے سامنے ہی چڑیا کے انڈے فوٹ جاتے ہیں تو چڑیا آج پچھاڑے کھا کے رونے لگتی ہے اسے بہت ہی دکھ ہوتا ہے دوستو اسے بہت کشٹ ہوتا ہے اب کیا کرے کیا نہ کرے اس کی سمجھ نہیں آتا دوستو ہاتھی تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن چڑیا اسی برکچ پر بیٹھ کر کے روتی ہے دوستو جب اس کا پتی نرچڑیا واپس آتی ہے جب دوستو اس نرچڑیا نے دیکھا کہ میری پتنی رو رہی ہے اور انڈے نیچے پھوٹے پڑے ہیں تو اس نے پورے گھٹنا کے بارے جب پوچھا ہے تو مادہ چڑیا نے جب نرچڑیا کو ساری گھٹنا بتائی اور کہا سوامی آج ایک دشتہ ہاتھی آ گیا اور اس نے اس ڈالی کو توڑ دیا جبکہ ہم نے اس کا کچھ برا نہیں کیا تھا بے بجائے میں ڈالی کو توڑ کر کے نیچے فیک دیا جس سے کہ ہمارا گھوصلہ ٹوٹ گیا اور ہمارے انڈے جمین پر گر کر پھوٹ گئے اس لیے میں رو رہی ہوں اب میں کیا کروں دوستو پھر نرچڑیا اور مادہ چڑیا نے سلا کی کہ اب ہم اس ہاتھی کو سبق سے کاکہ ہی رہیں گے چائے میں کچھ بھی کرنا پڑے تو دوستو جو نرچڑیا اور مادہ چڑیا تھی ان کا ایک دوست بھی تھا جس کا نام تھا کٹھوڑوا جس میں اتنی سکتی تھی کہ وہ پلک جھپکتے ہی کسی کی بھی آنکھ پھوڑ سکتا تھا دوستو جب وہ نرچڑیا اور مادہ چڑیا اس کٹھوڑوا کے پاس گئے تو کہنے لگے دوست ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے ایک دشت ہاتھی نے پیڑ کی اس ڈالی کو توڑ دیا جس ڈالی پر ہمارا گھونسلا تھا اور اس گھونسلے میں ہمارے انڈے تھے اس پرکار ڈالی ٹوٹنے سے ہمارا گھونسلا بھی ٹوٹ گیا اور ہمارے انڈے بھی فوٹ گئے اب ہمیں کچھ ایسا اپائے بتاؤ ہمارا ساتھ دو جس سے کہ ہم اس دشت ہاتھی کو سبق سکا سکیں دوستو کٹھوڑوا نے کہا تم چنتہ مت کرو میرے دو دوست اور بھی ہیں ایک ہے مدمک کی اور دوسرا ہے میڑک ہم پانچوں مل کر کے اب اس ہاتھی کو سبق سکائیں گے جس سے کہ وہ کبھی بھی کسی کا گھر نہیں اجاڑے اس پرکار وہ دوستو نرچڑیا مادہ چڑیا کٹھوڑوا مدمک کی اور میڑک یہ پانچوں جب ہاتھی کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے مدمک کی نے کیا کیا دوستو ہاتھی کے کان میں گنگنانا شروع کیا جب اس کی گنگنہارت ہاتھی کے من میں بس گئی تو وہ ہاتھی مدمست ہو گیا اسے اچھے بلے کی پہنچان نہیں رہی اس نے ہاتھی کے کان میں گنگنانا شروع کیا تو وہ ہاتھی مدمک کی کی گنگنہارت میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ بے سدھ ہو گیا بے بھول ہو گیا اور اس کو اپنے تنکی بھی خبر نہیں رہی وہ وہاں پر ناچنے لگا دوستو جیسے ہی وہ ہاتھی مدمست ہوتا ہے ادھر کٹھوڑوا کو موقع مل جاتا ہے اور ایک دم سے وہ آ کر کے ہاتھی کی دونوں آنکھیں فوڑ دیتا ہے اور ہاتھی کو اندھا کر دیتا ہے دوستو جیسے ہی ہاتھی اندھا ہوتا ہے بیسے ہی میڈک کو موقع ملتا ہے اور میڈک ایک دلدل کے پاس جا کر کے ٹر ٹر کی عواج کرنے لگتا ہے ادھر دوستو ہاتھی کو بہت دیت پیاس لگ رہی تھی تو ہاتھی نے بچار کیا لگتا ہے یہاں پاس میں کوئی تعلاب ہے جس میں پانی ہے اور دوستو جیسے ہی وہ ہاتھی ٹر ٹر کی عواج سن کر کے اپنی پیاس بجانے کے لئے تعلاب سمجھ کے جاتا ہے بیسے ہی وہاں پر دلدل میں گر جاتا ہے اور پھس جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس پرکار سے دوستو کٹ فوڑوا مدمکھی اور میڈک تینوں نے مل کر کے ایک تا کے ساتھ میں اور اس ہاتھی کو مار کر کے نرچڑیا اور مادہ چڑیا کے انڈوں کا بدلہ لیا تو دوستو اس کہانی سے ہمیں سکچھا ملتی ہے کہ انٹیج پاور سنگٹھن میں سکتی ہوتی ہے تو جب کوئی کام اکیلے کرنے تو جب کوئی ہمیشہ گھر پروار میں مل کر کے رہیں ہمیشہ ہمیشہ اچھے بیچار رکھیں ہمیشہ اچھے بیچار رکھیں اچھا بھاب رکھیں اور اپنے پروار میں ہمیشہ مل کر کے رہیں کیونکہ ایک تا میں وہ سکتی ہوتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑا کوئی کام ایک جھٹکے میں کر سکتے ہیں تو دوستو ہماری ویڈیو ہے دی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں کیونکہ آپ کا ایک سسکرائب ہمارے لیے بہت ہی مہتو رکھتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے پرشنگ کے ساتھ تب تک کے لیے جیسی زیادہ ہے جیسی کشنا